السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ہر جگہ دھوم بچانے والی موموس کی ریسپی اتنے بہترین اور اتنے زبردست موموس آپ گھر میں بنائیں چلیں آپ چلتے ہیں آپ اپنے ریسپی کی طرف اس میں سالڈ ایٹ کریں اور اپنے حساب سے سالڈ ایٹ کریے گا یہ آدھا کلو میدہ ہے اب آپ اس کو پانی سے گون دیں اور زیادہ اس کو ہارڈ بھی نہیں کریے گا زیادہ سوف بھی نہیں کریے گا اور میری وائس کو اگنور بھی کریے گا کیونکہ میری نیا نیا چینل ہے تو تھوڑا بہت غلط کمی پیشی ہو جاتی ہے انسان سے اور یہ آپ یقین جانے کہ اتنا اتنی ایک میری فرینڈ کی ریکویسٹ آئی تھی کہ اتنے زیادہ کوسلی ہیں بزار میں کہ لینا جو ہے نا وہ ہمارے تو رینج سے باہر ہوتے ہیں تو یہ آپ میں نے اس میں آئیل ایٹ کر رہا تھا اور آئیل ایٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اور گون دیئے گا اور ماشاءاللہ سے ہماری ڈو تیار ہے اب آپ ایک کپ چکن لے لیں ہری پیاس شملہ مرچ اور یہ ہمارے مسالے ہیں ادرگ لسن نمک کالی مرچے کٹیوی مرچے لال مرچے تھوڑا سا پساوہ گرم مسالہ یہ سب جو ہے آپ ایٹ کر لیجئے گا اس میں اور یہ ہماری ڈو دیکھیں تیار ہے بالکل یہ دیکھیں اب آپ چکن ایک کپ لینے اور اس میں یہ سارے مسالے آپ ایٹ کر لیں آپ یہ گھر میں بنائیے گا بہت زبردست بنیں گے اور بہت سستے فائف انڈریڈ میں سکس ملتے ہیں اور آپ یہ جو ہے نا آپ کو اتنے سارے آپ کے بن جائیں گے ماشاءاللہ سے سب فیملی میمبرز کھالیں گے وزار سے لینے سے اچھا ہے کہ آپ گھر میں ہی بنا لیں جب ایک چیز ہم وہ کر سکتے ہیں تو آپ میری ریسیپی کو فالو کریں دیکھیں میری فل فول کریے گا میں جو ہوں اس میں سب مسالے آپ ایٹ کر رہی ہوں نمک بھی ایٹ کر لیا میں نے سب کانی مرچے بھی ایٹ کر لی یہ سب مسالے آپ ایٹ کر لیں یہ کوسلی اس لیے بھی نہیں ہے آدھا کیلو چکن ہے اور آدھا کیلو ہی میدہ ہے یہ دیکھیں سارے مسالے میں نے جو نا اب ان کو مکس کروں گے اچھی طریقے سے اور ان کو بہت بارک بارک چاپ کریے گا زیادہ چاپ نہیں کریے گا کیونکہ جو نا پھر وہ موموز آپ کے ٹوٹنے لگ جائیں گے تو جیسے جیسے میں بتا رہی ہم ویسے ویسے ہی فالو کریے گا اب یہ دیکھیں ہماری ڈو جو ہے وہ بلکل تیار ہے اب ہم اپنے نئے پروسیجر کی طرف جائیں گے آپ دیکھیں بلکل ماشاء اللہ سے ڈو بلکل رڈی ہو گئی ہے اب آپ اس کو بیلنا سٹارٹ کریں گے زیادہ خشکی نہیں لگائیے گا زیادہ اس کو جو ہے پتلا بھی نہیں بیلیے گا اور نہ ہی زیادہ ہارٹ بے لیے گا اب دیکھیں ہم اب اس کے شیپ بنائیں گے اور شیپ کے لیے میرے پاس کوئی کٹرن نہیں تھا تو میں نے جو ہے نا میرے پاس یہی تھا گلاس تو میں اس سے شیپ بنا رہی ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی چیز لانے کی گیا ہمارے پر یہ نہیں ہے جو گھر میں ہیں آپ اس سے بنا لیں اور دیکھیں کتنے اچھے شیپ بنیں گے آپ یہ دیکھیں کتنے راؤنڈ راؤنڈ شیپ بن جائیں گے اچھے اور آدھا کلو میدہ اور آدھا کلو چکرن میں تو ماشاءاللہ بہت اچھے بن جائیں گے یہ دیکھیں آپ یہ ڈو ہے اور اب ہم ڈو سے جو نا شیپ بنائیں گے یہ دیکھیں آپ آپ بس اب ہم ہمارے فالو کریں دیکھیں کتنا دیکھیں یہ آپ بنائیں اور بہت سارے بنالیں میں بھی آپ کے سامنے ایک دو بناؤں گی اور آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ یہ اس طریقے سے بنیں گے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کتنے اچھے اور آپ اس کو کھا کے بھی دیکھئے آپ بہت تیسٹی بنیں گے یہ بہت زیادہ تیسٹی بنیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے شیپ تیار ہو گئے ہیں جب یہ میں اس کو سٹیمر کروں گی سٹیم میں رکھوں گی تو اور شیپ بناؤں گی اس کو اوپر سے اور رونڈ کر دوں گی آپ دیکھیں یہ دیکھیں ایک بن گیا ہے اب یہ میں آپ کے سامنے دوسرا بھی بنا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ بہت اچھے طریقے سے بہت سوفٹی اور یہ زیادہ نہ اس کی دو ہارڈ ہو نہ زیادہ سوفٹ ہو اور آپ جو ہے وہ ویجیٹیبل جو یوز کریں گے اس میں پانی نہ ہو چکن کے کیمے میں بھی پانی نہ ہو بلکل ڈرائے سب چیزیں ڈرائے ڈرائے دلیں گی اس میں ورنہ تو آپ کے موموس جو ہے وہ بلکل پتلے ہو جائیں گے اور آپ کے سٹیمر سے جو ہے وہ چپک جائیں گے جس چیز سے بھی سٹیم کریں گے آپ لوگ یہ موموس چپک جائیں گے اس میں اور پھر آپ ہمیں کیسی ریسیپی بتا دی یہ تو ہماری یوں گئے یوں گئے آپ ہر چیز کو فالو کریں دیکھیں کتنے اچھے دیکھیں شیپ کتنے اچھے بنے ایسی میں بہت ساری شیپ بنا کے اور اب میں جو ہے اس کو سٹیمر میں جو ہے وہ رکھوں گے پانی میں نے پہلے سے ہی گرم کرنے رکھ دیا تھا اور میرے پاس جو ہے کوئی سٹیمر نہیں تھا تو میں نے جو نہ یہ گئے ایک جال سا رکھا ہوا تھا میں نے اس کو اب یوز کر لیا کوئی چیز نہیں جو گرم ہے وہ یوز کریں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ لانا ہے وہ لانا ہے یہ کرنا ہے پانی میں نے پہلے ہی گرم کرنے رکھ دیا تھا اب میں اس کو سٹیمر کر دوں گی تقریبا پندرہ منٹ کے اندر اندر یہ سٹیمر ہو جائیں گے اور بہترین موموز تیار ہو جائیں گے آپ دیکھیں اب میں اسے سٹیمر کر دوں گی اور یہ نون اسٹکے جو ہمارے وہ ہوتے ہیں اوپر اس کے ڈکر وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو کسی چیز سے کورٹن بٹ سے کسی چیز سے بھی اس کو کور کر دی جیے گا اب ہم بنائیں گے سوس سوس کے لئے ٹیماٹر لے لیے ٹیماٹر کے میں نے اسکین ہٹا دی ہے اور یہ سوکی لال مرچ ہے اور یہ نمک زیرہ یہ لے کے سویا سوس چلی سوس اور آپ سرکا سویا سوس لے لیں چلی سوس لے لیں سرکا لے لیں اب آپ سب گلینڈ میں دال کے اور اس کو اچھی طرح جو نا آپ وہ کر لیں یہ دیکھیں میں نے گلینڈ میں دال لیں اب آپ اس کے اندر سویا سوس چلی سوس سب کے ایک ایک چمچ سرکے کے ایک چمچ لیکن سب چیزوں کے ایک ایک چمچ تو دالیں گی اب اس کے اندر لیکن کیچپ کے تقریباً تین چمچ دال لیے گا وہ آپ اپنے حساب سے کر لیجئے گا جو آپ جیسے سپائیسی کھاتے ہیں یا آپ جو ہے وہ نورمل کھاتے ہیں لیکن موموس کے ساتھ سپائیسی جو ہے وہ بنتی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں میں نے یہ دال دی اس کے تقریباً تین سے چار چمچ دال دیجئے گا اور کیچپ کے تین چمچ دال دیجئے گا جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اپنی مرضی سے جو بھی آپ کو کھنا ہے پھر آپ اس کو اچھی طرح گلینڈ کر لیں اور آپ دیکھیں یہ ہمارے موموس تیار ہیں یہ دیکھیں بہترین زبردست دیکھیں یہ سٹیم ہو گئے ہیں جو گھر میں ہے اس سے کریں یہ دیکھیں ہمارے موموس تیار ہیں آجائے فرینڈ آپ بھی کھائیں اور بہت مزے کے بنیں یہ نہیں کہ میں بنا رہی ہوں پی طریف اپنے اس سے کریں آپ بھی بنائیے گا اور مجھے بتائی گا یہ دیکھیں یہ کھا کے اور آپ بھی دیکھیں اندر سے اس کی فلنگ دیکھیں یہ دیکھیں امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں اور آئیکن کے وٹن کو لازمی دبا لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے میں جن نیو ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا اور آس پاس لوگوں کا بھی خیال رکھے گا موسیقی